کیا ایسا ممکن ہے کہ آپ کی وائف نے آپ کے موں پر تھپڑ مارا ہو اور پھر تھوک پھینکی ہو اس نے ہیمیلیشن کی اینڈ کر دیا ہو اور وہاں پر آپ اس کے ساتھ انٹیمیٹ ہوگے پاکستان میں آج تک کسی بھی ڈرامے کی پروڈکشن ٹیم نے ایسا پاگل نہیں بنایا ہوگا جیسا تیرے بین کی ٹیم نے بھئیہ بنا دیا ہم سب کو ایسا بدو بنایا کہ مطبع آپ میں سے 99% لوگ سمجھ ہی نہیں پائے ہوں گے کہ تیرے بین کی لیٹسٹ اپیسوڈ میں ہوا تو ہوا کیا تیرے بین کی لیٹسٹ اپیسوڈ میں یہ سین دکھایا گیا کہ میرب اور مرتسم کے درمیان جو بھی ہوا وہ میوچل انڈرسٹاننگ سے ہوا اور آج کی اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو پروف کروں گا کہ کیسے ان لوگوں نے اس سین کو منپلیٹ کیا اصل سین کیا تھا آپ لوگوں کو کیا دکھایا اور کیا وجہ بنی جس کی وجہ سے اتنا بڑا چینج دیکھنے کو ملتا ہے لیٹسٹ اپیسوڈ میں ہر چیز کو پروف کے ساتھ آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کروں گا آج کے جو ریوی ہوگا یہ تیرے بین کا ون آف تا موسٹ انٹرسٹنگ ریوی ہونے والا تو پھر انڈ تک ضرور بنے رہے گا کیونکہ ہم نے اس ڈرامے کے انڈ کو بھی ڈسکس کرنا ہے پاکستان کی ایک ایسی ویب سائٹ ہے جہاں سے آپ کو اس طرح کی ہائی انڈ ہوم ڈیکور آئٹمز دیکھنے کو ملیں گی ابھی وزٹ کر نیچے ڈسکرپشن پر لنک ہے پکلکسس ڈاٹ کام جائیں اور جا کر اپنے گھر کے لیے بیسٹ ہوم ڈیکور آئٹمز کو پرچیس کریں سب سے پہلے تو آپ اس چیز کی انڈسٹینڈنگ لے لیں کہ یہاں پر یہ جو آپ کو سین دکھایا گیا ہے جس میں سب سے پہلے میرب سوچ رہی ہے کہ یہ میں نے کیا کر دیا میں نے تو خود یہ کانٹریکٹ بنایا تھا اور اپنے کانٹریکٹ کی خود ہی وائلیشن کر دی میں کیسے پگل گی مجھے تو خود اس بات کا آئیڈیا نہیں ہوا اس کو یہ چیز سوچتے وے دکھایا جا رہا ہے اور دوسری طرف آپ کو دکھایا جا رہا ہے کہ وہاں پر مرتسم بھی بہت ہی رگریٹ میں کہ بھائی آخر مجھ سے یہ غلطی کیوں ہو گئی میں خود تو اپنے آپ پہ کانٹرول رکھ ہی سکتا تھا تو پھر کیسے مجھ سے یہ سب کچھ ہو گیا یہ چیزیں اس کو سوچتے وے دکھایا جاتا ہے تو پہلی بات تو یہ ہے کہ دونوں کے درمائن وہ جو ہونا تھا وہ ہو چکا اور آپ لوگوں کو یہ دکھایا گیا کہ دونوں میں سے کسی نے بھی زبردستی نہیں کی کسی نے کیا مطلب مرتسم نے زبردستی نہیں کی کیونکہ زیادہ تر زبردستی یہاں پر مرد ہی کرتے ہیں تو مرتسم نے اور میرب نے میوچل انڈرسٹاننگ میں ایک سٹرٹن سچویشن میں جا کے وہ سب کچھ کر لیا اور دونوں رگریٹ میں ہیں فور نو ریزن دیکھیں پوائنٹ کو انڈرسٹانڈ کرنے کی کوشش کریں سب سے پہلے یہ جو آپ کو سین دکھائے گیا ہے جہاں پر دونوں سوچ رہے ہیں اس سین کو میرا چھے سال کا ایکسپیرینس کہتا ہے کہ دوبارہ ریکارڈ کیا گیا ہے جہاں پر یہ دونوں سوچ رہے ہیں اپنی الگ الگ باتیں اور دونوں کو سپیسیفکلی یہ سوچتے ہوئے اب دکھایا جا رہا ہے نئی ریکارڈنگ یہ ایڈ کی گئی ہے کہ میرے سے یہ اتنی بڑی غلطی کیوں ہوگی میرب یہ سوچ رہی ہے کہ میں ایسا نہیں کرنا چاہتی تھی پھر بھی میرے سے ہو گیا that means کہ میں نے خود اس کو allow کیا اور مرتسم یہ سوچ رہا ہے کہ میں اپنے آپ کو روک سکتا تھا اور میں نے کیوں نہیں روکا اگر وہ پگل گئی تھی تو میں اپنے آپ کو بچا لیتا سمجھ رہو نا میری بات یعنی کہ دونوں کے اوپر ان لوگوں نے liability ایڈ کر دی جبکہ original scene یہ تھا کہ جہاں پر مرتسم نے زبردستی کی دراما جب سے start ہوا ہے تب سے لے کر اب تک آپ لوگوں کو اتنا زیادہ میرب کو لے کر اس لیے پکایا جا رہا تھا کہ end پہ یہ زیادتی justify ہو جائے جو زیادتی مرتسم نے میرب کے ساتھ کرنی تھی اس point پہ آکے اور اس نے کی بھی logic number one ایک بہت ہی important scene جو ان لوگوں نے پچھلے ٹیزر میں دکھایا تھا جہاں پر جس time اس کے ساتھ زیادتی ہو جانی تھی تو ہماری حیاء بیگم نے بھاگ کرانا تھا کیونکہ مرتسم تو گھر سے یہ کانڈ کر کے باہر نکل گیا اگر تم چاہتی ہو کہ مرتسم تمہیں دیکھنے کو ترسے تمہاری شکل کو ترسے تم سے معافی مانگنے کو ترسے چلی جاؤ اس کی زندگی سے غائب ہو جاؤ حیاء نے پیچھے سے آنا تھا اور اس نے دیکھنا تھا کہ ہائے میرب تمہارے ساتھ کیا ہو گیا تمہاری اتنی بری condition تو مطلب اس کی condition دیکھ کے یہاں پر حیاء بھی فوراں سے سمجھ گئی کہ مطلب اچھا اس کے ساتھ تب یہ ہو گیا this is the perfect time کہ یہاں پر میں اس کو further manipulate کروں اس کی وہ ساری important lines ان لوگوں نے latest episode میں دکھائی ہی نہیں کیونکہ وہ directly link کرتی تھی میرب کی زیادتی کے ساتھ اب چونکہ ان لوگوں نے یہ ساری story ہی یہاں پر change کر دی کہ زیادتی نہیں ہوئی بھائیا دونوں نے mutual understanding سے کیا تو اس لیے وہ scene اس point پر بالکل بھی نہیں manage ہوتا تھا اس لیے ان لوگوں نے دکھایا ہی نہیں directly ان لوگوں نے یہ دکھا دیا کہ ہاں بھائیا میرب اور مرتصم سے غلطی ہوئی اور دونوں بیٹھ کر regret میں ہیں اچھا چلو ٹھیک ہے regret میں ہے تو سمجھ میں آتا ہے بھائیا یہ کونسی غلطی جو based on mutual understanding تھی یا جس میں آپ نے کسی پر force نہیں کیا اس پہ کیا آپ اتنا regret میں جاؤگے کہ آپ شیشے کو punch کرو گے اپنا ہاتھ زخمی کر دو گے یہ اتنے thrilling scene ان لوگوں نے اس لیے capture کیے ہوں گے تاکہ یہ دکھایا جا سکے کہ مرتصم اب یہ کانڈ کر کے بہت ہی زیادہ regret میں ہے اور دوسری طرف آپ میرب کی condition چیک کریں جس طرح سے اس کا سرما بکھرا ہوا ہے یہاں پر اس کی حالت اتنی بری کہ اگر آپ نے mutual understanding سے کچھ بھی کیا ہو یا آپ اپنے آپ پہ control نہ کر پائے ہو تو کیا اس کے بعد آپ کی یہ condition ہوگی یہ تو condition directly link کر رہی ہے صرف اسی situation کے ساتھ جس کے لیے specifically یہ scene shoot کیا گیا مطلب یہ point یہاں پر بلکل بھی justify نہیں ہوتا کہ چلو ٹھیک ہے دونوں نے اپنی مرضی سے ہی کیا کسی نے کوئی زبردستی نہیں کی تھی اس کے بعد اتنا regret میں چلے گئے کہ مرتصم بیٹھ کر یہ باتیں سوچ رہا ہے کہ آج میں نے اپنے آپ کو لوٹ لیا ارے بھائیہ تو نے اپنے آپ کو لوٹا نہیں ہے تو نے اس کو لوٹا اور میرب جس کے character کو لے کر پچھلے دو مہینوں سے آپ کے دماغ میں خناس بھری جاری تھی اتنی زیادہ نفرت کے امبار اس لیے تاکہ یہ scene justify ہو سکے لیکن بھائیہ ان لوگوں کے لیے آخر کیوں مجبوری تھی کہ اس scene کو change کر کے یہ دکھانا کہ دونوں نے اپنی مرضی سے کیا اس کی اب reason سن لیں reason number one جب پچھلے ہفتے یہاں پر teaser launch ہوا تھا تیرے بن کا تو وہاں پر لوگ دیکھ کر شاٹ ہو گئے تھے کہ کس طرح سے میرب کی اتنی بری حالت ہے جو ایک اتنی ہستی کھل کھلاتی لڑکی چاہے وہ کچھ بھی کر رہی تھی تو مطلب اس حد تک مرتسم کو نہیں جانا چاہیے تھا مرتسم کا جو ایک اتنا زبردست image بنا کر رکھائیں لوگوں نے وہ ایک دم سے flop ہو جانا تھا میں نے ہزاروں نہیں لاکھوں کومنٹ پڑے ایسے جہاں پر لڑکیاں یہ کہہ رہی تھی کہ مرتسم تو ہمارا favorite character تھا writer نے برباد کر دیا تباہ کر دیا this and that کے مطلب یہاں پر کسی بھی طرح سے forcefully یہ character کچھ غلط کرے یہ چیز audience کو بالکل بھی acceptable نہیں تھی تو that was the reason number one کے جہاں پر ان لوگوں کو یہ manipulation کرنی پڑی reason number two جو کہ میرے خواہ سے reason number one سے بھی بڑی ہے وہ یہ کہ twitter کے اوپر ایک trend چلایا گیا فانس کی طرف سے کہ shame on تیرے بین میکرز لوگوں میں اتنا غصہ آیا اتنی نفرت آئی یہ teaser دیکھ کے کہ مطلب کیسے ایک اتنا sensible character جس کا میں نے بھی ذکر کیا کہ کیسے ایک character جس کی اتنی اچھی personality آپ نے دکھائی ہو وہ کسی بھی طرح سے اس طرح کی غلطی نہیں کرنے والا تو یہ ایک بہت ہی bad writing ہے تو لوگ mentally طور پر اتنا torture ہو رہے تھے اس scene کا بار بار سوچ کے کہ مطلب next episode میں یہ لوگ یہ دکھانے والے ہیں کہ مرتسیم نے زبردستی میرب کے ساتھ یہ کر لیا تو اتنی گالیاں پڑھنی تھی ان لوگوں کو مطلب جس کا teaser دکھا کر ہی ان لوگوں کو اتنا heavy criticism کا سامنا کرنا پڑا سوچو کہ اگر یہ دکھا دیتے اپنی latest episode کے اندر کہ ہاں بھئی ایسا ہی ہوا تو کیا حال ہوتا تو یہ وہ reason تھی کہ اپنے آپ کو further criticism سے بچایا جائے اس لیے دونوں کے اوپر مدہ ڈال دیا جائے کہ ہائے ہائے میرب سے دیکھ کر بھی نہیں رہا گیا اور مرتسیم بھائی بھی ہو گئے ایک دم سے charge اور دونوں کے درمیان یہ کھچڑی پک گئی logic number 3 جو کہ بہت ہی interesting logic ہے اور میرے خواہ سے آپ سب لوگ اس سے agree کرو گے کہ کیا ایسا ممکن ہے کہ آپ کی وائف نے آپ کے موں پر تھپڑ مارا ہو اور پھر تھوک پھینکی ہو اس نے ہیمیلیشن کی انڈ کر دیا ہو اور وہاں پر آپ اس کے ساتھ انٹیمیٹ ہوگے آپ اس کے ساتھ رومینٹک ہو کے کیا کلوز ہونا شروع ہو جو کہ اس کے انگیسٹ مطبع how disgusting and how hilarious this is how it's possible اور کیا میرب جس نے اپنے مائنڈ میں یہ perception کی کہ ہیا جو ہے وہ ایسے میں میرے ہزبنڈ کے ساتھ کلوز ہو رہی تھی وہ بھی کیا انٹیمیٹ ہو جائے گی رومینٹک ہو جائے گی اور دونوں اپنے غصے کو اس چیز کے اندر کنورٹ کر لیں گے اور پھر بعد میں بیٹھ کے پشتائیں گے this is absolutely stupid unnatural fake scene جس کو خود سے بنایا گیا ہے تاکہ کرٹیسیزن سے اور آپ لوگوں کے پریشر سے بچا جائیں اور میرے پاس بہت ساری فردر ایگزامپلز ہیں جو میں لیٹسٹ اپیسوڈ کر دیکھ کر دے سکتا ہوں کہ بھائیا کیا میرے پھر اس طرح سے ماری ماری پھرے گی دربدر زلیل ہوگی صرف اس وجہ سے کہ اس سے اس کا کانٹریکٹ ٹوٹ گیا اس کی اپنی ہی رضا مندی کی وجہ سے یا اس کی اپنی ہی کسی حرکت کی وجہ سے نہیں ان لوگوں نے یہ سارے سینز اس لیے کیپچر کیے تھے کیونکہ میرے پھر کے ساتھ زیادتی ہوئی اور مرتوسین کو جس لیول کے ریگریکٹ میں ان لوگوں نے دکھایا ہے اسی وجہ سے سین کیپچر ہوئے کہ اس نے وہ حرکت کرنی تھی اور بھی بہت ساری انٹرسٹنگ نیوز ہیں کہ جہاں پر ایسا نورہ نے کوئی ٹویٹ کیا تھا یا نہیں لیکن بہت ساری ایسی سین پہلے بھی ڈراموں میں دکھایا جا چکا ہے جی بالکل دکھایا جا چکا ہے میں اس چیز سے اگری کرتا ہوں لیکن جب کوئی ڈراما بہت زیادہ فیمس ہو جائے سپیشلی ایڈیا میں فیمس ہو جائے تو وہاں پر آپ کو ایک ایک قدم پھونک پھونک کے رکھنا پڑتا ہے اور بڑی اچھی سٹرٹیجی تھی میرے خواہ سے تیرے بین کی جو ٹیم ہیں ان لوگوں نے سوچا کہ مطلب ڈراما تو ختم ہو گیا ہے ہم نے اس کندر سے اچھا خاصا دودھ بھی نکال لیا ہے تو کیا خام خواہ میں جاتے جاتے اپنے اوپر خام خواہ کا کرٹیسزم لیں سو لیٹس چینج داٹ پیٹ تاکہ لوگ پہ خوش ہو جائیں اور ہماری جان چھوڑیں صحیح ہے بھائی صحیح کھیل گئے ہو اب ہم آتے ہیں اس ڈرامے کی لاسٹ اپیسوڈ میں آپ کو ٹیکنیکلی دکھایا کیا جائے گا دیفنیلٹی مرتسم جو ہے وہ اب میرب کے پیچھے پیچھے اس کو ڈھونڈ رہا ہے کہ کہاں چلے گی کیوں چلے گی ڈیفرنٹ جگہوں پر اس کو تلاش کرے گا وقاس بھائی بھی آئے ہیں کہ میرب کہاں ہے میرے دل کو کچھ ہو رہا ہے اس کو پہلے الہام ہو گیا تھا کہ میرب جس ٹیم دروازے کیوں پر آئی ہے خیر میرب اب اوویسلی کسی شلٹر ہوم میں بیٹھی پناہ لے رہی ہوگی اور مرتسم نے اس کو ڈھونڈنا ہے یہ بھی دکھایا جا سکتا ہے کہ اتنے عرصے سے ڈھونڈ رہا ہے میرب کو لیکن میرب نہیں مل رہی اور دوسری طرف میرب جو ہے وہ پیگنٹ بھی ہو جائے اور ہو سکتا ہے کہ اس کی ایک چھوٹی سی بیٹی بھی ہو جس کی وہ بس پرورش کر رہی ہے لیکن مرتسم سے نظریں اس لیے نہیں ملا پا رہی کیونکہ اس کو سمجھ نہیں آ رہی کہ میں اس کو کیا بتاؤں کہ میرے سے میرے ہی کانٹریکٹ کی پاسداری نہیں کی گئی اور پھر لاسٹ میں اوویسلی اس نے اس کو ڈھونڈی لینا ہے بچی بھی اس کی تھوڑی سی بڑی ہوگی ہوگی and that's how this drama will end تو بڑی یہ جیب قسم کی logic create کی ہے ان لوگوں نے آپ لوگوں کو بھی اب تھنڈ پڑ گئی ہوگی تیرے بین کی ٹیم نے بھی کہا کہ مطلب ہماری جانت چھڑے hair کافی interesting رہا لیکن میں نے آپ کو اپنے analysis سے بتا دیا جو میرا تجربہ ہے پچھلے 6 سال میں drama reviews کرتے ہوئے I am damn sure کہ یہ سارا کارنامہ ان لوگوں نے کیا ہے تیرے بین کی latest episode کے ساتھ لیکن پھر بھی آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ نہیں بھائی کچھ اوری scene ہے تو comment section میں مجھے ضرور بتائیے گا تو دوستو اگر آپ لوگوں نے ہمارا latest vlog نہیں دیکھا تو اوپر آپ کو link مل جائے گا جلدی سے link پہ click کر کے ویڈیو دیکھ کے اپنا feedback مجھے ضرور دیجئے گا